السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل سے خیر خریت سے ہوں گے آج کی کہانی کا آغاز کرتا ہوں اور ہماری نئی کہانی کا نام مشن انسپیکٹر ہے جس میں انسپیکٹر اپنی پیشہ وارانہ صلاحیت سے اصل مجرم کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے اور مظلوم افراد کو انصاف کی دیلیز سے انصاف مہیا کراتا ہے تو چلیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف رات بھر مطلع عبر آلود رہا میں صبح جب تیار ہو کر اپنے کوارٹر سے نکلا تو بودھا باندھی کا سلسلہ جاری تھا نو بچ چکے تھے لیکن سورج کہیں نہیں دکھائی دیتا تھا گنگور کا ٹاؤں نے تحد نگاہ آسمان کو اپنی سیاہ ریشمی آغوش میں سمیٹ رکھا تھا یوں محسوس ہوتا تھا صبح چڑھنے سے پہلے ہی شام ڈھل آئی ہے میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹا ہی تھا کہ پتا چلا 380 میڈ منتظر ہے آپ الجے نہیں یہ کسی عورت کا نام نہیں بلکہ 380 تعذیرات پاکستان کی ایک دفعہ ہے یہ دفعہ سرکہ باخانہ آبادی کی سلسلے میں لگائی جاتی ہے اب تو آپ باقوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ منتظر دفعہ 380 سے میری مراج یہ ہے کہ مجھ سے پہلے چوری کی ایک سنسنی خیر اطلاع تھانے پہنچ گئی تھی یہ اطلاع کونسٹیبل شکور نے مجھ تک پہنچائی تھی میں نے اپنی کرسی سنبادی ہی تھی کہ وہ کمرے میں آیا اور بڑے ذمہ دار لہجے میں بولا انسپیکٹر صاحب نظام آباد میں ایک چوری ہو گئی ہے نظام آباد اس تھانے سے لگ بگ دو میل کے فاصلے پر واقع تھا اور میں جانتا تھا کہ کونسٹیبل کا نظام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے دریافت کیا شکور تمہیں صبح صبح نظام آباد کیا لینے چلے گئے تھے جناب اس نے متضب زب سے نظر سے مجھے دیکھا اور بولا میں نظام آباد کیا لینے جاؤں گا جی ادھر سے ایک بندہ چوری کی اطلاع لے کر آیا ہے تم نے اس پندے کا انٹریویو کر لیا ہے میں نے پوچھا تھوڑی پوچھ کچھ کی ہے جناب کونسٹیبل نے جواب دیا بس آپ کا انتظار ہو رہا تھا میں نے کہا پوچھ کچھ کی تفصیل بتاؤ اور اطلاع کو نندہ کو میرے پاس لے آؤ مجھے مقتصر سی بریفنگ دینے کے بعد کونسٹیبل شکور کمرے سے باہر نکل گیا اس کی فرام کردہ معلومات کے مطابق نظام آباد کے ایک رہائشی نظیر احمد کی گھر میں گزشتہ رات چوری کی ایک سنگین واردات ہو گئی تھی مذکورہ رات نظیر احمد اپنی بیوی نور جہاں اور بیٹی شادہ کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھا وہ تینوں افراد گہری نیند کے مزے لے رہے تھے کہ چور اپنا کام کر کے چلتے بنے افراد اکھانا کی نیند ایسی پکی ثابت ہوئی کہ آج صبح آس پاس والوں نے گھر میں داخل ہو کر انہیں بیدار کیا تھا اور وہ بھی ابھی تک پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے لگتا تھا انہیں کسی خاص دعا کے زیر اثر گزشتہ رات نیند میں پہنچایا گیا ہو یہ ایک تشفیش ناک صورتحال تھی باہرحال نظام آباد کیونکہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا لہذا مجھے اس معاملے کو دیکھنا تھا میں کونسٹیبل کی واپسی کا انتظار کرنے لگا ایک منٹ کے بعد کونسٹیبل شکور ایک دراز کامت دبلے پتلے شخص کو لے کر میرے پاس آ گیا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے جس اطلاق پرندہ شخص کا ذکر کیا تھا وہ یہی تھا کونسٹیبل نے میرے سامنے پہنچنے کے بعد کہا انسپیکٹر صاحب یہی ہے وہ بندہ جو نظام آباد سے جوری کی اطلاع لے کر آیا ہے میں نے سر تپاؤں اس شخص کا تنقیدی جائزہ لیا اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا محمد رفیق اس نے جواب دیا میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ اور تسلی سے مجھے ساری بات بتاؤ ایک لمحہ جھچکنے کے بعد اس نے کرسی سنبھال لی میرے استفحار پر محمد رفیق نام کے اس طرح اس قد قامت جو کچھ بتایا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی سوائے ادھر ادھر کے چند غیر متلکہ قصوں کے رفیق نظیر احمد کا پڑوسی تھا اور برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا آج کل اس کی رات کی ڈوٹی تھی اس لئے اطلاع اس کے ذریعے تھانہ پہنچائی گئی تھی میں نے چوری کی واردات کے بارے میں رفیق سے چند سوالات کیے پھر نظام آباد جانے کے لئے تیار ہو گیا صحیح صورتحال کو سمجھنے کے لئے موقع واردات کا جائزہ لینا بہت ضروری تھا بونہ باندی کا سلسلہ رکیا تھا تہاں ہلکی فوار پڑھ رہی تھی نومبر کے مہینے میں عموماً بارشے نہیں ہوتی اس بے موسم کی غیر متوقع برسات نے موسم کی شدد میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا گرم کپڑے تو ایک ماہ پہلے ہی صندوقوں سے نکل آئے تھے لیکن ان کی استعمال کا درست اور مناسب مواقع اب آیا تھا جب کونسکریبل شکور کو یہ پتہ چلا کہ میں نظام آباد جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس نے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے مشروع تن کہا انسپیکٹر صاحب باہر تو بارش ہو رہی ہے کیا آپ اس برستی برسات میں یہاں سے جائیں گے تو میں نے گھور کر اس کو دیکھا تم کہنا کیا چاہتے ہو وہ گھر بھرا کر بولا میرا مطلب یہ تھا کہ ذرا بارش کو تو رک جانے دیں اور اگر یہ بارش شام تک نہ رکی تو وہ لا جواب سہو کر بغلیں جھانکنے لگا میں نے تحک مانا لہجی میں کہا شکور جتنا جلد ممکن ہو سکے تم میرے لئے تانگے کا بندوبست کرو اور ہاں کانسٹیبل سمد خان کو بھی میرے کمرے میں بھیج دو اوکے سر اس نے پیشانی تک ہاتھ پہنچا کر مجھے تعظیم دی اور کمرے سے نکل گیا میں رفیق کی جانے متوجہ ہو گیا تم برطنوں کے کون سے کارخانے میں کام کرتے ہو میں نے اس سے پوچھ لیا سٹیزن میٹل فرکس اس نے جواب دیا اس کارخانے میں پیتل اور الیمونیم کے برطن تھیار ہوتے ہیں میں نے سنا ہے اس قسم کے کارخانے میں چوبیس گھنٹے کام نہیں ہوتا میں نے کہا اور تم نے بتایا ہے آج کل تمہاری رات کی ڈیوٹی ہے یہ کیا ماجرہ ہے رفیق رفیق نے تعامل کرتے ہوئے جواب دیا چناب میٹل ورکس صبح سات بجے سے رات گیارہ بجے تک کھلا رہتا ہے جس میں آٹھ آٹھ گھنٹے کی دو شفٹوں میں کام ہوتا ہے صبح کے سات بجے سے سپہر تین بجے تک کہ شفٹ دن کی شفٹ کلاتی ہے اور دوسری شفٹ یعنی سپہر تین بجے سے رات گیارہ بجے تک کہ دورانیا کو نائٹ شفٹ کہا جاتا ہے میں تین بجے کارخانہ پہنچوں گا اس حساب سے آج کل میری رات کی ڈیوٹی ہے وہ لمحہ بھر سانس لینے کے لیے رکا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا ہمارے کارخانے میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ٹھیک پندرہ دن کے بعد ان کی ڈیوٹی شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے میں پندرہ روز دن کی شفٹ میں اور پندرہ روز رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں میں نے اس کی وضاحت کو بڑی توجہ سے سنا اور جب وہ خاموش ہوا تو پوچھا تمہیں کچھ اندازہ ہے نظیر کی گھر میں سے چور کیا کیا چھرا کر لے گئے ہیں مجھے چوری ہونے والے سمان کی تفصیل کا تو علم نہیں جناب وہ سادگی سے بولا البتہ سننے میں یہ آیا ہے کہ نظیر نے شادوں کی شادی کے لیے جو کو جمع کر رکھا تھا چور اس پر ہاتھ صاف کر گئے ہیں پتہ نہیں اس بیچاری کی شادی کا اب کیا ہوگا بات کے اختدا پر رفیق کا لہجہ خاص سے اداس ہو گیا اس کی افسردگی میں کسی قسم کا مصنوعی پن نہیں جھلکتا تھا ہم باتیں کر رہے تھے کہ کونسٹیبل سمت خان میرے کمرے میں آ گیا میں نے مختصر الفاظ میں اسے موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا اس کے بعد اپنے رادے سے بھی آگاہ کر دیا اور کہا سمت خان ہمیں ابھی اور اسی وقت نظام آباد روانہ ہونا ہے شکور کو میں نے تانگے کے بندوست کے لیے بھیج دیا ہے باقی کی زیار ضروری تیاری تم کر لو میرے ساتھ تم جاؤ گے تھانے میں موجود عملے کے ہر فرد کو اس چوری کے بارے میں علم ہو چکا تھا سمت خان بھی اس واقعے سے واقف تھا وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے رکل گیا سمت خان ایک تجربہ کار اور قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا میں پہلے بھی دو تین مشکل کیسز میں اسے اپنے ساتھ رکھ چکا تھا اس نے کسی بھی مرلے پر مجھے مایوس نہیں کیا تھا پندرہ بیس منٹ کے بعد ہم تینوں ایک پانگے پر سوار ہو کر نظام آباد کی سمت جا رہے تھے یعنی میں کونسٹیبل سمت خان اور اطلاع کنندہ رفیق ہمارے علاوہ ایک چوتہ فرد بھی تاگے میں موجود تھا اور وہ تھا کوچوان بشیر احمد ٹھیک دس بجے ہم نظام آباد میں داخل ہوئے نظام آباد خاصی وسیع اور عریض محلہ تھا اور میں روٹ کے قریب ہی واقع تھا اس محلے کے دوسرے سر پر روٹ کے متوازی ریلوی لائن گزرتی تھی کوچوان بشیر احمد نے رفیق کی رانمائی میں تاگے کے نظام آباد کے مین مزار میں ایک گھر کے سامنے روک دیا تھاندار صاحب یہ ہے نظیر احمد کا گھر رفیق نے ایک دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور یہ میرا گھر ہے اس نے نظیر کے گھر سے ملے دوسرے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا نظام آباد کے مین مزار میں گھر اور دکانیں ساتھ ساتھ تھیں بلکہ اکثر دکانیں تو ان گھروں کے بیرونی کمروں میں ہی تھی ہم تانگے سے اترے ہماری ارد گرد چند لوگ جمع ہو گئے ایک پستا قد گنجا شخص تیزی سے میرے گریب آیا اور اپنے ہاتھ کو پشانی پر سجاتے ہوئے بولا سلام تھاندار صاحب میں نے ہی نکے کو تھانے بھیجا تھا میں نے تنقیدی نظر سے سر تپاؤں اس پستا قامت شخص کا جیادہ لیا پھر پوچھا تم کون ہو میرا نام دلاور ہے لیکن سب مجھے صوبہ دار کہتے ہیں اس نے فخری انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بتایا وہ سامنے میری دودھ دہی کی دکان ہے سب سے پہلے مجھے پتا چلا تھا کہ نظیر بوتلوں والے کے گھر میں چوری ہو گئی ہے وہ شخص خاصا باتونی دکھائی دیتا تھا میں نے گھور کر اسے دیکھا اور سوال کیا کیا چور جاتے ہوئے تمہارے پاس اپنے کرنامے کا اندراج کروا کے گئے تھے کہ وہ کون سی کروائی انجام دے کر جا رہے ہیں یا پھر تم انہی کے ساتھ ہی ہو نہ جی نہ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک کانوں کو چھوا توبہ جی توبہ اللہ نہ کرے تھانے دار صاحب کو میں کبھی چوری چکاری کی چکر میں پڑھوں ایک لمحے کو رکھ کر اس نے تہمبت کو درست کرتے ہوئے پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ نظیر احمد فک گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان ہے اس میدان کے آخری سرے پر گورنمنٹ پرائمری سکول واقع ہے اس محلے کے اکثر بچے اسی میدان سے گزر کر سکول جاتے ہیں اللہ پاک آپ کبھالا کرے اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے ایک مرضوہ پھر متوقف ہوا اور تہبند کو سنبھال کر دوبارہ گویا ہوا میں صبح صبح اپنی دکان کھول لیتا ہوں میرا گھر بھی دہری دکان کے ساتھ ہے لوگوں کے ناشتے چائے وغیرہ کے لیے دودھ دہی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے مجھے روشنی ہوتی ہی دکان کھولنی پڑتی ہے تو جناب میں آپ کو بتا رہا تھا سکول کے بچوں نے مجھے آ کر بتایا کہ صوبیدار جی کسی نے نظیر کی دیوار کو توڑ دیا ہے میں دکان چھوڑ کر فوراں مکان کے پیچھے پہنچا اور دیکھا کہ نظیر احمد کے گھر کی پچھلی دیوار میں ایک تالہ تالہ موکھلہ بنا ہوا تھا وہاں سے نکالی جانے والے ایٹیں ادھر دیوار کے ساتھ ہی میدان میں پڑی تھی اس موکھلے کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا نظیر کے گھر میں کوئی گربر ہو گئی ہے سب سے پہلے میرا دھیان چوری کی طرف گیا میں نے لوگوں کو موقع پا کر جمع کر لیا اور پھر ساری صورتحال واضح ہو گئی نظیر اور اس کے گھر والے بے ہوش پڑے تھے اور ان کی بے خبری میں چور اپنا کام کر کے چلے گئے تھے اس کے بعد ہی میرے مشوئے پر نکے کو آپ کی طرف دھڑایا گیا دلاور نامی شخص یہ بہت باتونی تھا اس کے فربہ جسم اور فارغ البال سار نے اس کے پستہ کامتی میں کئی گناہ اضافہ کر دیا تھا تو ان کے سبب اس کا تہمند بار بار اپنی جگہ سے کھسک جاتا تھا جسے سنبھالنے اور درست کرنے کے لیے اسے دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر پر مصروف کرنا پڑتا تھا دلاور نے نان سٹاب جو تقریر جھاری تھی مجھے پتا نہیں چلی تھی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے رفیق عرف نکے کو اتھانے بھیجا میں ذرا موقع وردات کا جائدہ لے لوں پھر تم سے بات کرتا ہوں جناب آپ کو پتا ہے مجھے صوبیدار کیوں کہا جاتا ہے وہ پورشتیاک انداز میں بولا بات دراصل یہ ہے جناب اس کے انداز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی تولانی قصہ آغاز کرنے والا ہے میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور قدر سخت لچے میں کہا دلاور تم کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے میں ذرا ضروری کاروائی سے نمٹ لوں پھر تمہاری اور تمہاری صوبیداری کی کہانی بھی سن لیتا ہوں مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھنی ہیں آخر جملہ میں نے بڑے مینی خیر انداز میں ادا کیا تھا دلاور یہی سمجھا کہ میں اس کے صوبیدار ہونے سے متاثر ہو گیا ہوں وہ جلدی سے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ادھر اپنی دکان پر بیٹا ہوں آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں میں کونسٹیبل سمت خان کے ساتھ نظیر احمد بوتلوں والے کے گھر میں داخل ہو گیا اس گھر میں صرف تین افراد بستے تھے یعنی نظیر احمد اس کی بیوی نو جہاں اور بیٹی شادو مگر اس وقت افراد خانہ کے علاوہ بھی چند لوگ گھر کے اندر موجود تھے ظاہر ہے یہ آس پاس پروس والے ہوں گے جو اس افسوسناک واقعے پر اپنے اپنے جذبات کی ترجمانی کے لیے آئے ہوں گے ہم دردی کے موقع پر آس پاس کے لوگ کی دل جوئی اور حمد بندانے آتے ہیں میں نے غیر متلقہ لوگوں کو وہاں سے رخصت کر دیا نظیر احمد اور اس کے گھر والے پوری طرح بیدار ہو چکے تھے میرے استفسار پر نظیر احمد مختصر الفاظ میں بتایا ہم حسم معمول رات کو کوئی نو بجے سونے کے لیے لیٹ کہتے اس کے بعد گھر میں کیا ہوتا رہا ہمیں کچھ خبر نہیں اگلی صبح یعنی آج محلے والوں نے آ کر مجھے جگہ دیا دستک کی تیز آواز پر میری آنکھ کھلی مجھے یوں محسوس ہوا اگر میں نے تھوڑی دیر اور دروازہ نہ کھولا تو دستک دینے والا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور جاگ کر دروازہ کھولنے ہی وارا تھا کہ دروازہ پر یک برک کھل گیا سامنے محلے والوں کو پریشان کھڑا دیکھا تو مجھے شدید حیرت ہوئی پھر انہی کی زبانی پتا چلا کہ میری گھر کی پچھلی دیوار کو توڑ کر کوئی اندر گسا ہے اس سنسنی خیز انکشاف کے بعد میں نے اپنے گھر کا جائدہ لیا تو پتا چلا چور میرے گھر جھاڑو پھیر گئے ہیں میں نے شادوں کی شادی کے لیے جو کچھ بھی جمع کیا تھا وہ سب ایک صندوق میں رکھا تھا وہ مردود صندوق کا سارا سمان نکال کر لے گئے اور خالی صندوق کو میرے کارخانے میں پھینکے ہیں جاتے جاتے وہ لوگ گھر کے بیرونی دروازے کے باہر سے کنڈی بھی لگا گئے وہ تو محلے والوں نے دروازہ کھول کر ہمیں جگایا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پتا نہیں ہم کب تک بے خبری کی نین سوتے رہتے دستک دینے والوں کو بھی کچھ دے کے بعد ہی پتا چلا کہ دروازہ باہر سے بند ہے ورنہ وہ اتنی زحمت نہ کرتے اور فوراں دروازہ کھول کر اندر آ جاتے باہرحال اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا بات کے اختدام پر نظیر احمد کا لہجہ روحان ساسا ہو گیا شدد غم سے اس کی آنکھیں بھار آئی تھی نظیر احمد ایک باپ تھا اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے لیے جو کچھ بھی جو رکھا تھا چور اسے اڑا کر لے گئے تھے یہ بڑا تکلیف دے واقعہ تھا اس کا رنجیدہ اور غم زدہ ہونا این فطری بات تھی میں نے مزید کچھ پوچھ گچھ سے پہلے جائے واردات کا جیدہ لینا زیادہ ضروری سمجھا اور سمت خان کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہم دونوں گھر کے مختلف حصوں میں شواہد جمع کرنے لگے نظیر احمد نظیر بوتلوں والے کے نام سے مشہور تھا اس نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں دیسی بوتلیں بھننے کا چھوٹا سا پلانٹ لگا رکھا تھا بوتلیں برینڈڈ نہیں تھی لہذا وہ نیہ تھی کم قیمت پر انہیں فروخت کرتا تھا آس پاس کی چھوٹی بستیوں اور محلے میں اس کی تیار کردہ کولڈ ڈرنکس بہت چلتی تھی وہ اپنے کارخانے میں چار قسم کی بوتلیں یعنی ومٹو لیمن روز اور اورنج تیار کرتا تھا ومٹو کوک کی لیمن سیون اپ کی اور انفینٹا کی نکل تھی اور ذائقے میں یہ بوتلیں اصل سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھی جبکہ روز سوڈا وارٹر پر مشتمل تھی سرخ رنگ کی یہ بوتل موسم گرمہ میں زیادہ چلتی تھی کیونکہ لوگ دودھ سوڈا بنانے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے کلابی رنگ کا دودھ سوڈا گرمی کا دشمن تصور کیا جاتا ہے جس کمرے میں نظیر احمد نے بوتلیں بھرنے والا پلان نصب کر رکھا تھا اسے وہ اپنے کارخانہ کہتا تھا اور یہ کوئی غلط بات نہیں تھی گھر کا وہ خانہ کار کے لیے استعمال ہو رہا تھا لہذا کارخانہ ہی تو تھا اس گھر میں کل کل تین کمرے تھے گھر کے بیرونی حصے میں داخلی دروازے کے ساتھ کارخانہ واقع تھا اس کے بعد کشادہ سہن تھا گھر کے پچھلے حصے میں مزید دو کمرے موجود تھے جن میں سے ایک اچھا خاصا بڑا اور مربع شکل کر تھا جبکہ دوسرا مستطیل صورت میں تھا اس مستطیل کمرے کی سید میں دو اچھی خانہ خسل خانہ اور ٹوائلڈ ہو گیا تھا بڑے کمرے کے سامنے برامدہ واقع تھا وہ کوئے کی رات گھر کے تینوں فراد اسی مربع کمرے میں سوئے ہوئے تھے جبکہ قیمتی سمان سے بھرا ہوا صندوق مستطیل کمرے میں رکھا تھا اس کمرے کی اکبی دیوار میں موکھلہ نکالا گیا تھا گھر کے اندر حصے کا تنقیدی جائے لینے کے بعد میں مکان کے اکب میں پہنچ گیا وہاں ایک وسیع و عریض میدان نظر آیا میں باغور اس موکھلے کا معاینہ کرنے لگا جس کو دیکھ کر سکول کے بچوں نے شور مچایا تھا اور اس چوری کی اطلاع مختلف آتوں سے ہوتے ہوئے تھانے پہنچی تھی اکبی دیوار میں سے صرف اتنی ایٹیں نکالی گئی تھی کہ ایک آدمی بہ آسانی گھر کے اندر داخل ہو سکتا تھا اس مکان کی تعمیر میں سیمٹ کے بجائے مٹی گارے کا استعمال ہوا تھا ایٹوں کی چنائی کارے سے کی گئی تھی اور دیواروں پر کسی قسم کا پلاستر وغیرہ بھی نہیں ہوا تھا اگرچہ سیمٹ کی بنسبت گارے والی چنائی کی ایٹوں کو کھارنا قدرے آسان ہوتا ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں کہ اس ٹھوکا پیٹی کی خبر اندر موجود افراد تک نہ پہنچ سکے ہاں اگر کوئی بھنگ پی کر اتنا غفیل ہوا ہو تو دوسری بات ہے میں گھر کے اکبی حیثے کے معینے سے فارغ ہوا تو ایک مرتبہ پھر بودھا باندی کا آغاز ہو گیا جب ہم تھانے سے روانہ ہوئے تھے تو ہلکی پھلکی پھوار پڑ رہی تھی تاہم نظام آباد پہنچنے تک یہ سلسلہ رک چکا تھا ثبت خان نے بڑی اکل مندی کا ثبوت دیا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ دو چھتریاں بھی رکھ لی تھی اگرچہ ابھی تاکہ ان چھتریاں کو کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی گھر کے اندر آنے کے بعد میں نظیر احمد کے کارخانے یعنی بوتل روم کے معینے میں مصروف ہو گیا یہ کمرہ در حقیقت اس گھر کی بیٹک تھی جسے نظیر کاروباری مقاسد کیلئے استعمال کر رہا تھا اس کمرے کے پیش ترحصے پر بوتل پلانٹ نے قبضہ جمع رکھا تھا ایک دیوار کے ساتھ بوتلوں والے کریٹ رکھے تھے ان رچے ہوئے کریٹس میں آدھے خالی اور آدھے بھرے ہوئے تھے جن میں مختلف رنگوں کی بھری ہوئی دیسی کول ڈرکس موجود تھی ایک کونے میں پانی والا ڈرم اور مختلف کیمیکلز کے چند ڈبے رکھے تھے چور جاتے وقت قیمتی سمان والے صندوق کو اسی کمرے میں خالی کر کے چھوڑ گئے تھے وہ صندوق در حقیقت ریکزین سے تیار کردہ ایک بڑا ٹیچی کیس تھا گوندھیات میں بعض لوگ ٹیچی کیس اور اس سے ملتی جلتی ہر شے کو صندوق ہی کہتے ہیں بائرحال میں نے مذکورہ ٹیچی کیس کا اچھی طرح جائزہ لیا اس میں قدو کا کپڑوں اور پانے اخبارات کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا چور وہاں سے رخصت ہوتے وقت خالی ٹیچی کیس کو پانی والے ڈرم کے اوپر پھینک گئے تھے میں نے ڈرم کے قریب فرش پر نگاہ ڈالی تو وہاں مجھے سگرٹ کا ایک پیکٹ پڑا ہوا دکھائی دیا وہ کینسی مارکہ سگرٹ کا ایک پیکٹ تھا میں نے جھک کر اس پیکٹ کو اٹھا لیا ان دنوں کینسی مارکہ سگرٹ عوام میں بے حد مقبول تھا ایک پیکٹ میں دس سگرٹ ہوتی تھی میں نے اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا پیکٹ کے اندر مجھے صرف تین سگرٹ نظر آئیں اور ان تین سگرٹ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ انہیں کس قسم کی کاروائی سے گزارا گیا ہوگا اس کاروائی کا بین ثبوت بھی اس پیکٹ کے اندر موجود تھا تجربہ کار سگرٹ نوش اس بات کی تحت تک پہنچ گئے ہوں گے نہ تجربہ کاروں کے لیے عرض کرتا چلوں اس پیکٹ میں رکھی ہوئی تینوں سگرٹ بھری ہوئی تھی اس زمانے میں ہی وین ہوتی نہیں تھی اور نہ ہی وین اول و آخر چرس ہی کی حکمرانی تھی یہ پھر بھنگ بھی خاصی مستعمل تھی یہ دونوں نشے نشہ بادوں میں بہت مقبول تھے قصہ مختصر کینچی مارکہ وہ تینوں سگرٹ چرس سے بھری ہوئی تھی علاوہ ذہین چرس کے میانہ سائز دو ڈلیاں بھی پیکٹ کے اندر موجود تھی میں نے خاموشی سے اس پیکٹ کو اپنی جیب میں رکھ لیا غالب امکان اسی بات کا تھا کہ کینچی مارکہ سگرٹ کا وہ پیکٹ نظیر کا ہوگا اتفاق سے میں اس وقت اکیلا ہی اس کارخانے کا معاینہ کر رہا تھا نظیر احمد سمد خان کے ساتھ گھر کے اندر ضروری حصے میں تھا میں کارخانے سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلا تو کونسٹیبل سمد خان کی صورت نظر آئی وہ اسی وقت پر ورچی خانے کے دروازے میں کھڑا تھا مجھو اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا جوش نظر آیا اس جوش کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے باورچی خانے میں کوئی اہم شہد ریافت کر لی ہو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا سمد خان کوئی خاص بات ہے جی ملک صاحب ایک میس فٹ ملی ہے وہ ذو میں نے لہجے میں بولا میس فٹ میں نے سوالی نظر سے گھورا اس لمحے نظیر احمد میرے قریب پہنچ گیا تھا وہ خاص دل گرفتا اور تھکا 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 سا دکھائی دیتا تھا مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا تھانے دار سا ہے آپ چوروں کو پکڑ لیں گے نہ میں پوری کوشش کروں گا نظیر احمد میں نے اس کے کاندر تھپ تھپاتے ہوئے کہا نہ صرف یہ کہ وہ چور بہت جلب قانون کی گرفت میں آ جائے گا بلکہ میں اس کے پاس سے مال و مسلوکہ بھی برامت کرنوں گا لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے آپ جیسا تعاون چاہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں وہ گلو گیر آواز میں بولا پس کسی طرح آپ چوری ہونے والا سمان واپس لے آئے میں نے دن رات میند کر کے شادوں کی شادی کے لیے کپڑے اور تلائی زیور جمع کیا تھا نہ مراد سب کچھ لے گئے اگر چوری ہونے والا تیمتی سمان واپس نہ آیا تو میری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکے گی میں نے تسلیح امیز لہجے میں کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں زیر احمد سب ٹھیک ہو جائے گا میں تم تینوں کے بیانات لینا چاہتا ہوں پھر اس نے ادھر ادھر نگرات دھلاتے ہوئے کہا اور اس کام کے لیے اتمنان سے کہیں بیٹھنا ہوگا وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا اور جلدی سے بولا آپ اس کمرے میں آ جائیں میں آپ کے لیے کرسی رکھ دیتا ہوں اس کا اشارہ بڑے مربع کمرے کی جانب تھا میں نے کونسٹیبل کو جائرکوہ کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت دی اور خود نظیر احمد کے ساتھ مذکورہ کمرے میں آ بیٹھا وہ مسطول کمرے سے میرے لیے ایک کرسی اٹھا لائے تھا مجھے کرسی پر بٹھانے کے بعد وہ خود چارپائی پر میرے سامنے بیٹھ گیا نظیر احمد کی عمر پنتالیس اور پچاس کی درمیان رہی ہوگی وہ ایک دراز قرد اور چھریرے بدن کا مالک تھا رنگ ساملا اور ہاتھ پاؤں سے محنت کشش لگتی تھی اس نے خاصی بھاری بھرکا موچھیں رکھی ہوئی تھی اس کے چہرے کے نکوش سے پتہ چلتا تھا وہ خاصا ہنس مک اور زندہ دل ہوگا تاہم موجودہ واقعے نے اس کی زندہ دلی کو گہنا کر کے رکھ دیا تھا میں نے کنکھا کر گلہ صاف کیا اور اس سے پوچھا نظیر احمد سب سے پہلے تو مجھے اس سمان کی تفصیل بتاؤ جو چوری ہوا ہے بات خرتم کرتے ہی میں نے کاغذ کلم سنبھال لیا جناب کیا بتاؤں وہ دکھی لہجے میں بولا دن رات خون پسینہ ایک کر کے میں نے شادی کی تیاری کی تھی کپڑا زیورات نگدی سب چوری ہو گیا مجھے نہیں امید دڑکے والے اب سمان کے بغیر میری بیٹی کو بیانے پر تیار ہوں گے حالانکہ دڑکی شادو کی سگی خالہ کا بیٹا ہے لیکن میں جانتا ہوں وہ لوگ نہایت ہی لالچی اور خود غرض ہیں وہ کسی بھی صورت بغیر جہیز کے اس رشتے کے لئے تیار نہیں ہوں گے باہرحال وہ لہمہ بھر کو سانس لینے کے خاطر متوقف ہوا پھر افسودگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں کون سے دکھڑے لے کر بیٹھ گیا ہوں آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لئے رکا اور اس کے بعد مجھے مال و مسلوکہ کی تفصیل بتانے لگا جناب پیس تورس ہونے کے تو صرف زیورات ہیں اس کے علاوہ دس جوڑے کپڑے کے تھے آٹھ جوڑے دلھن کے لئے اور دو جوڑے دلھے کے لئے نقضی کی صورت میں بھی ایک ہزار کے نوٹ تھے اس زمانے میں ایک ہزار روپے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی آج کل کی طرح کرنسی بے اکت نہیں ہوتی تھی میں نے اس کی خاموش ہونے پر کہا اللہ کے بندے تم نے نقضی سیورات اور قیمتی مربوسات کی ایک کیٹیچی میں بر رکھا تھا اگر یہ سمان مختلف جبوں پر محفوظ کیا ہوتا تو تمہیں کم سے کم نقصان اٹھانا پڑتا چراب تھاندار صاحب وہ اداس نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر چوری ہو سکتی ہے آج تک اس گھر کی ایک شوئی یا سلائی ادھر ادھر سے نہیں ہوئی پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے اس گھر کو میں نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا نظیر احمد جو کام کبھی نہیں ہوا ہوتا وہ کبھی نہ کبھی بھی ہو جاتا ہے اس لئے یہ سوچنا سلسل ہماکت ہوگی کہ چوری کیوں اور کیسے ہو گئی باہرحال یہ بتاؤ کس کس کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی کا سارا قیمتی سامان اور زیورات اس اٹیچی کیس میں رکھے ہوئے ہیں جناب ہم آنے والے موسم بہار میں شادوں کی شادی کرنے والے تھے وہ تھکے ہوئے لیجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا جس گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوں وہاں پائے جانے والے قیمتی سامان کی تو سبی کو توقع ہوتی ہے ہمارے آس پاس پڑوس والوں کو بھی خبر ہے کہ ہم نے شادوں کے لئے کون کون سی چیز تیار کروائی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ہم میں گہری سوچ میں دوب گیا وہ ایک نرمل اور معقول بات کر رہا تھا میں نے ایک لمحے کے توقف سے استفسار کے سلسلے کو آگے وڑھاتے ہوئے کہا نظیر احمد یہ بات تو تہ ہے چور کوئی بھی ہے یا ہیں وہ بھی آگاہ تھا یا تھے کہ تم نے تمام قیمتی سامان ایک ہی اٹیچی میں چھپا رکھا ہے چنانچہ وہ اس اٹیچی کیس کو صاف کر کے چلتا بنا یا بنے اس وردات سے ظاہر ہوتا ہے چور محض اس اٹیچی کیس کے لئے گھر میں گھسا تھا اس کا مطلب یہ ہوا وہ تمہارے گھر کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہے کیونکہ اگر یہ کسی ناواقف چور کا کارنامہ ہوتا تو گھر کی دوسری چیزوں کو بھی ضرور چیک کرتا صرف اٹیچی کیس پر ہی کنات کر کے چلتا نہ بنتا تم میں سلسلے میں کیا کہتے ہو میں آپ کی بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں تھا ندار صاحب وہ گہری سنجیگی سے بولا کیونکہ آپ نے ایک تچی اور منطقی بات کی ہے مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نئے آنے والے دوست ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے